اسلام علیکم آج جو میری سپیشل ویڈیو ہے ان کیپٹن ڈریور بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے آٹو گاڑی نہیں چلائی ہائی روف نہیں چلائی لوڈر گاڑی چلائی ہے اور اس کے فنکشن کے بارے میں نہیں پتا یہ سپیشل میں ویڈیو ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں کم از کم وہ دیکھ کر ان فنکشن کو تو گاڑی چلا سکیں کیونکہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کوئی نہیں بتاتا تو لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر جو بٹن لگے ہوئے ہیں ان کے کیا فنکشن ہے سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں یہ گاڑی ساری آٹو ہے آٹو گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اب اس کے بٹنوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں یہ رائٹ سائٹ پہ جو گیٹ ہے یہ آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ کا اس کے گیٹ کے اوپر یہ چار بٹن لگے ہوئے ہیں ان بٹنوں کا کیا فنکشن ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹن لگا ہوا ہے آٹو کا جس کا لکھا ہوا ہے لمبائی میں ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے ایک چورس بٹن ہے لیفٹ سائٹ پہ نیچے ایک لمبائی میں ہے اب یہ جو لمبائی بھلا بٹن ہے اس کو جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرنے لگتے ہیں تو اس کو آگے پش کر دیں اس طرح یہ جب ہم نے پش کر دیا ہے تو آواز آئی ہے یہ ساری گاڑی لاک ہو گئی ہے اس کے گیٹ ایٹومیٹک لاک ہو گئے ہیں جب کہیں ہم نے پسنجر ڈرائپ کرنے ہے تو گاڑی کی بریک لگانی ہے بریک لگا کر پھر ہم نے گیٹ اس کا کھولنا ہے تو اس کو ہم نے پیچھے بیک کو پش کر دیا تو اس کے گیٹ انلاک ہو گئے اس کے بعد یہ جو بٹن ہے رائٹ سائٹ والا یہ دیکھ لیں یہ گیٹ کا جو شیشہ ہے اس کو اوپر نیچے کے لیے ہے یہ اب لیفٹ سائٹ کا شیشہ اوپر نیچے کرنے کے لیے ہے اور یہ بٹن جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کو پش کر دیں گے تو یہ لیفٹ سائٹ والا شیشہ جو ہے گیٹ کا نہیں کھولے گا اگر اس کو ہم اوپر کو کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ شیشہ کھل گیا ہے اور یہ اوپر کو بند ہو رہا ہے اگر نیچے دبا دیں گے تو یہ سیڈ والا شیشہ جو ہے یہ لاک ہو جائے گا جب ہم اوپر کو کر دیں گے تو یہ وہاں پہ گیٹ پہ جو بٹن لگا ہے وہاں سے بھی وہ پسنجر اپ ڈاؤن کر سکتا ہے کھول بھی سکتا ہے بند بھی کر سکتا ہے اس کے بعد یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے دیکھیں یہ بٹن لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چاہبیس اچھ کے ساتھ یہ چھوٹا سا بٹن لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں سیڈ ویو منر جو ہیں یہ بند ہیں یہ سیڈ ویو منر بند ہیں جب بھی ہم نے ڈرائیو کرنے ہے تو اس بٹن کو ہم اوپر کریں گے تو یہ سیڈ ویو منر دونوں سائیڈوں سے کھل گئے ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے کھل گئے ہیں اور اس کو دبائیں گے تو یہ بند ہو گئے ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے اب یہ اوپن کیا ہے یہ کھل گئے ہیں دونوں یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے ان کی اجیسٹمنٹ کرنی ہے تو شیشےوں کی سیڈ ویو منر کے یہ اگر ہم رائٹ سیڈ پہ اس کو پشت کر دیا ہے اور اس بٹن کو ہم نے کیا یہ دیکھیں یہ ہم سیڈ ویو مینر جہاں پہ ہم نے اجیسٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں اگر ہم نے اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بالکل آرام سے ہم یہاں پہ بیٹھے بلا جھجک اندر سے بیٹھ کر ہم اسے اجیسٹ شیشے کو کر سکتے ہیں جب بھی ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے روکنی ہے سب سے پہلے ہم نے سیڈ ویو مینر بند کر دینے ہے جب ڈرائیو کرنی ہے تو یہ سیڈ ویو مینر بٹن کھول کر ہم نے سیڈ ویو مینر کھول دینے ہے اس کے بعد اس کے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیور لگا ہوا ہے یہ دیم لائٹ اور ہائل لائٹ کا بٹن ہے یہ دیکھیں یہ اسمبلی لیور ہے رائٹ سائیڈ والا یہ صرف لائٹس کے لیے ہے اور اشاروں کے لیے ہے نیچے کریں گے تو رائٹ سائیڈ کا اور اوپر کو کریں گے تو رائٹ سائیڈ کا لیفٹ سیٹ کا اشارہ جلے گا یہ دیکھیں نیچے رائٹ سیٹ کا اشارہ بلنگ کر رہا ہے یہاں پہ آف ہو گیا پھر یہ اوپر کو کیا تو یہ لیفٹ سیٹ کا اشارہ بلنگ کرنے شروع ہو گیا اس لیور کا یہ مقصد ہے اور یہ جو لیور ہے بائنس ہیٹ کا اگر ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں اس کو آگے پش کر دیتے ہیں تو یہ ڈگگی کے اوپر جو ویپر لگا ہوا ہے یہ اس کے لیے ہے سسٹم یہ پیچھے سے ویپر چلنے شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے کو آف ہو جاتا ہے اگر ہم اس لیور کو نیچے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ فرانٹ والی ویپر جو ہے چلنے شروع ہو گیا شیشہ صاف کرنے کے لیے یہ سپیٹ تین پوائنٹ میں یہ بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ سلو اگر اس لیور کو جب ہم اوپر کریں گے تو یہ پانی دیکھیں ایٹومیٹک اوپر آ رہا ہے پانی یوز کرنا چاہیے خالی خوشک ویپر نہیں مارنے چاہیے اس کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے پانی کے اندر کم از کم شیمپو یا صرف آپ اس میں ضرور ملائیں کیونکہ جب بھی مٹی بغیرہ ہوتی ہے بارج یا ایسے شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے تو جب آپ خوشک ویپر ماریں گے تو وہ آپ کا شیشہ خراب ہو جائے گا جس سے آپ کی آنکھوں پہ بھی بڑا برا اثر ہوگا اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور جب بھی آپ نے ڈرائیو کرنے ہے ویپروں کی بوتل میں پانی ضرور چیک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو مزید مرومات آپ کے لئے بناہ کے میں اپلوڈ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ